اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائیسیل فدیل شرف لیکچر کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹس ایسی نو ایم گوئنگ تو ٹیچو کلاس نائیت کمپیوٹر سائنس بوک سو ایٹس ایور لیکچر نمبر نائنٹین فرمیور بوک چیپٹر نمبر تری انپوٹ اینڈ اوٹ پوٹ ڈیوائسیس سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے پریویس لیکچرز میں ہم انپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے انپوٹ ڈیوائسز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو لرن کیا ہوگا اور اپنے کمپیوٹر سسٹرم کے ساتھ آپ کے جو اویلیبل انپوٹ ڈیوائسز ہیں آپ اس کو ڈیلی بیسل پر یوز بھی کرتے ہوں گے تو آپ کو اچھے سے ہاؤنو ہو چکی ہوگی اس کے فنکشنیلیٹی کے باوک تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں اب ڈیجیٹل کیمرہ کیا ہے اب دیکھیں دو چیزیں ہیں فرسٹ ون کیمرہ سوری فرسٹ ون ڈیجیٹل اور سیکنڈ ون کیمرہ آپ کو بتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ جو چیزیں سمجھتا ہے یا جو اس کی نیٹیو لینگویج ہے اس کے بارے میں ہمارا ایک پروپر لیکچر تھا کہ کمپیوٹر کی جو نیٹیو لینگویج ہے وہ کون سی ہوتی ہے تو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا تھا میں تھوڑا سا اوورویو اس کو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس جو مشین لینگویج یا لو لیبل لینگویج جس کو کہا جاتا ہے دیجیٹل فارم جس کو کہا جاتا ہے وہ مشین کی نیٹیو لینگویج ہے تو ڈیجیٹل ہے فرسٹ جو آپ کا جو یہ ورڈ ہے جو ٹرم ہے یہ ڈیجیٹل ہے سیکنڈ ون کیمرہ آپ کو بتا ہے کیمرہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ پکچرز کو کیپچر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ڈیجیٹل کیمرہ ایسا کیمرہ جو ڈیجیٹل فارم میں جو ڈیجیٹل فارم میں جو ڈیرو ون کی فارم میں جو بائنری فارم میں جو بٹس کی فارم میں جو آن آف کی فارم میں پکچرز کو کیپچر کرتا ہے ریدر دن ریکارڈنگ دم آن آف فلم جیسے کہ آپ کے پاس دوسرے کیمرہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل کیمرہ کر رہا ہوتا ہے اب definitely جب آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل کیمرہ zero one میں چیزوں کو یعنی پکچرز کو ریکارڈ کرتا ہے کیپچر کرتا ہے تو آپ کے پاس جب یہ کمپیوٹر میں جاتی ہے چیز یا آپ اس کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرتے ہو یا ٹرانسفر کرتے ہو تو definitely جب یہ پہلے سے zero one کی فارم میں ہے تو آپ کو اس کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر ایسے ہی اس کے اوپر بہت سارے اپریشنز پر فارم کر سکتا ہے اس کی منپلیشن کر سکتا ہے اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہے اس پہ ڈیفرنٹ طرح کے اپریشن پر فارم کیے جا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں آج digital camera is a device that stores image digitally in its memory rather recording them on film اب دیکھئے گا کہ آپ کے پاس جو image image ہیں وہ آپ digitally record کر سکتے ہیں memory کے اوپر rather than یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا جیسے دوسرے devices میں ہوتا ہے کہ وہ ایک film کے اوپر اس کو record کر رہے ہوتی ہیں store کر رہے ہوتی ہیں once a picture has been taken it can be download to our computer system اب definitely جب آپ picture capture کر لیتے ہو تو اس کو آپ transfer کر سکتے ہیں download کر سکتے ہیں ہم نے computer system میں and then manipulated with a graphic program and printed جی آپ اس کے اوپر different طرح operation پر فارم کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس کی hard copy لے سکتے ہیں printer کے through آپ اس کا print بھی لے سکتے ہیں digital photos are limited by the amount of memory in the camera اب آپ دیکھیں جب آپ کے پاس چیزیں ساری computer میں zero one کی فارم limited by the amount of memory جو memory کی amount ہے اس کو limited use کر رہی ہیں utilize کر رہی ہیں and the quality of the final output جو آپ کے پاس quality ہے وہ بہتر ہوتی ہے as compared to other جی میں صرف digital کی بات کر رہا دوسرے کی بات نہیں کر رہا جی سٹوڈنٹس تو یہ آپ پاس سمپل سی picture ہے digital camera کی جی سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ہے disk drive disk drive کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس آپ کو بتا ہے disk کیا ہوتی ہے disk آپ کے پاس کوئی بھی storage medium ہوتا ہے جس کے اوپر data store ہو رہا ہوتا ہے آپ نے cd dvd 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 disk drive کوئی بھی ایسی کوئی بھی ایسی چیز جو disk کے اوپر سے یا stored data کسی بھی disk کے اوپر جو stored data ہوتا ہے اس کو read کرنے کے لئے یا اس کے اوپر write operation perform کرنے کے لئے جو machine use ہوتی ہے اس کو disk drive بولتے ہیں آپ نے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے ہے جو disk driver دو طرح کے operation perform کر سکتی ہے first one data read mean to say that data access data view or retrieve us read write write property is a store can store disk can save write property is a disk drive is a machine that reads data from and write data onto a disk یعنی کہ کسی disk سے data آپ read کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس disk کے اوپر data کو لکھ بھی سکتے ہے write بھی کر سکتے ہے save بھی کر سکتے ہیں disk drive rotates the disk with precise timing and has one or more read and write heads that read read and write data اب دیکھے جو آپ disk drive ہوتا ہے اس کے اندر motor لگی ہوتی ہے اس کے اوپر disk آپ رکھتے ہیں motor کیا کرتی ہے disk کو rotate کرتی ہے disk drive disk rotate کر رہی ہوتی ہے اب آپ کے پاس stationery read and write head ہوتا ہے جو کیا کر رہا ہوتا data read and write کر رہا ہوتا یعنی data access بھی کر رہا ہوتا data save بھی اس disk کے اوپر کر رہا ہوتا ہے جی students that data is read by and write by head اب data read بھی read and write head سے ہو رہا ہوتا ہے اور write بھی read and write head سے ہوتا ہے and transfer to the computer main memory for further processing اب جب آپ کا disk drive جو machine ہے یہ data کو read کر لیتی ہے تو بعد میں وہ data آپ کے پاس main memory میں چلا جاتا ہے further processing جی students آپ کے پاس different طرح کے disk drives ہوتے ہیں جو بھی disk ہوگی definitely اس کا disk drive ہوگا اس ی وجہ سے اس کو read کر پائے کی آپ دیکھ گا جو ہارے پاس hard disk ہوتی ہے HDD hard disk drive وہ hard disk read کرنے کے لئے use ہوتی ہے floppy disk drive fdd floppy disk access کرنے کے لئے optical disk drive odd optical disk drive optical disk data read read کرنے کے لئے یا use ہوتی ہے جی students آہ وہ کہتا ہے disk drive کیسی ہو سکتی ہیں یا تو آپ کے پاس computer system کے اندر disk drive ہو سکتی ہے یا ایک separate external box ہو سکتا ہے جس کے اندر disk drive ہو گی اور آپ اس کو computer system کے ساتھ connect کر لیں گے تو سکتا